لفظ کریٹیسیزم کا مطلب آپ سمجھیں اس کے بارے میں اسکی سکول آف تھوڈ کو سارے کو ڈسکس کریں گے یہاں پر فیلہار کریٹیسیزم کا مطلب یہ ہے that expression of disapproval of something or someone اب یہاں پر something سے مراد اور someone سے مراد کیوں سپیسیفک بندہ بھی ہو سکتا ہے for example آپ کسی شادی میں گئے ہیں وہاں پر آپ نے گلز وغیرہ مطلب جس طرح سے واپس آکے دو سیلیاں پیٹھیں نہیں وہ اپنے کپڑے نہیں سے اچھے پہنے ہوئے یہ وہ اس طرح سے ترقید کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ positive بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ کپڑے اچھے تھے وہ اچھا نہیں تھا وہ اچھا تھا کپڑے سے نہیں تھے اور اس طرح سے جب ہم کسی سپیسیفک بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس پر ترقید کرتے ہیں وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کریٹیسیزم اور something کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کریٹیسیزم صرف یہی نہیں کہ کسی جاندار چیز کی ہاتھ تک محدود ہم نے اسے کر دیا ہے وہ کوئی لٹریری بیس آف رائٹنگ ہو سکتا ہے کسی کے لکھی ہوئی بھوک ہو سکتی ہے کوئی ڈائٹر ہو سکتا ہے اور اس کے لابے کوئی چیز فلم مغیرہ بھی ہو سکتی ہے جس کو کریٹیسیز کیا جائے یعنی کوئی اوبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر یہ کریٹیسیزم اب اس کو آگے ہم لے کر چلتے ہیں اب پڑھ رہے ہیں اس کو the point of view literature کے point of view سے اب یہ لٹریری کریٹیسیزم کو ہم نے یہاں پر یہاں پر discuss کر رہا ہے لٹریری کریٹیسیزم اب یہاں پر آپ نے سب سے پہلے لٹریچر کا تو آپ کو بتا ہی ہوگا کہ anything which is in literal form کوئی بھی چیز نیو سٹوڈنٹس کے لئے چھوڑا سا میں بیٹ کر دیتا ہوں کہ literature اگر literature کا جو word ہے the word literature may happen right from the that in word literatura which means that anything which is in written form یعنی جو word literature ہے یہ لٹریٹنس بارک لفظ literatura سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس written form تندرمجیوز ہوتی ہے اس کو ہم literature کا part کہتے ہیں یا literature کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پر question لیے آگیا کہ جو newspaper ہیں یا technical books ہیں ان کو پھر ہم part of literature کیوں نہیں consider کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ literature کو literature ہونے کے لئے اس کے اندر 3 quarses کا ہونا ضروری ہے main thing اس کے اندر ہونا سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ اس کے اندر artistic artistic taste ہونا چاہیے second number پر written form ہونا چاہیے and the third last few point ہے and the third last few point ہے and the third last few point ہے جو mail میں اس کے ہیں written form اور اس سے ہمیں کوئی moral آثر ہونا چاہیے اب اس moral کا مزید بھی یعنی کہ ایسا کوئی بھی ہمیں piece of writing دیا جائے گا یعنی پڑھنے کے لئے کوئی بھی ایسی book drama novel short story کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو دیا جائے گا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ literature کا part ہے یا نہیں اس کے اندر آپ نے 3 qualities دیکھنا ہے نمبر ایک artistic taste آپ نے دیکھنا ہے artistic taste یعنی جس book piece of writing کو پڑھنے کے بعد ہمارے جو inner satisfaction ہے ہماری emotions ہیں ہمارے feelings ہیں اگر وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں sad ہو جاتے ہیں happy ہو جاتے ہیں یعنی normal یم رہے پاتے ہیں اس piece of writing کو پڑھنے کے بعد تو آپ نے کہنا ہے کہ اس piece of writing کے اندر artistic taste موجود ہے تو لہٰذا یہ جو ہے وہ literature کا part ہے ریٹر فارم ہونا چاہیے لکھام ہونا چاہیے اور اور last way ہم اسے کوئی نہ کوئی moral حاصل ہونا چاہیے تو یہاں پر moral کو آپ وزید describe اس طرح سکر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا piece of writing جو ہماری problems کا ہمیں solution بتاتا ہے یعنی جو ہمارے moisture کے اندر society کے اندر جو ہماری سی بک کا second topic ہے literature and society تو اس کے اندر آپ یہ code کر سکتے ہیں کہ جو literature ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد اس کو judge کرنے کے بعد نہ صرف ہمیں اسے ایک moral حاصل ہوتا ہے بلکہ وہ ہمیں problem کا solution بھی بتاتا ہے تو ایسا piece of writing جو ان 3 qualities کو پورا کرے گا اسے literature کہا جائے گا criticism اور literature کا آپ کو میں نے لفظی worldly meaning بتا دیا ہے اب ہم نے discuss کرنا ہے literary criticism تو یہاں پر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو point جو ہمارے پاس novel ہوگا اس کو ہم نے literature کے تیسٹنز بگا کے دیکھنے اس کا مطلب یہاں پر literary criticism تک کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے literature کی nature کو پڑنا ہے جو ہمیں piece of writing دیا گیا ہوگا وہ تو literature ہو گیا literature کا میں نے new students کے لئے بتایا ہے کہ literature ہوتا کیا ہے اب ایک چیز literature بن گئی ہے وہ پتہ ہمیں چل گیا ہے یہ poem ہے یہ novel ہے پھر ہم نے mainly literary criticism کے اندر اس کی nature کو ڈیٹنا ہے یعنی آپ simply کہہ سکتے ہیں جو literary criticism کا سارا ٹاپک ہے یہ amount ہے nature یعنی amount literature Men Literature کا جو ہمیں piece of writing ہے اچھا اب یہاں پر ہم نے یہ سمجھ آگیا کہ literary criticism کے اندر ہمیں piece of writing دیا گیا ہوگا جس کے اوپر ہم نے criticism کرنی ہے یہ سمجھ آگیا کہ literary criticism کے اندر ہمیں piece of writing دیا گیا ہوگا جس کے اوپر ہم نے criticism کرنی ہے For example ہمیں ایک point دے دی گئی ہمیں شورٹ سٹوری دے دی گئی کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی اس کے اوپن لیٹریلی کرٹیسیزم اس کو کر کے دکھائیں تو اب یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے اس لیٹریچر کی نیچر کو سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اب اس کے لیے ہمیں سکول آفار کا سہارہ لینا پڑتا ہے اب جو یہ کرٹیسیزم ہے اس کو پذیریائی ملی ہے 20th century کے اندر یعنی جب بیسویں سجی آتی ہے تو جو کرٹیسیزم کی کرٹیسیزم کی اندر اس کو پذیریائی بیلی ہے اس سے پہلے بھی یہ رہی نہیں گئی اگر ہم گریب پیروز پر اریسٹوٹل جس نے جو ہے وہ آپ کو پتایا تھا concept of tragedy دیا تھا تو یہاں پر بھی اس کا ایک student تھا پلاٹو پلاٹو اس کا teacher تھا اور اریسٹوٹل اس کا student تھا اب اریسٹوٹل نے کوئیم سے related tragedy کا concept دیا اس کے علاوہ اس نے کوئیٹری سے related بھی کچھ کو concept دیا تھے کوئیٹکس اس نے اپنا ایک work لیگا تھا تو اس کے اوپر اس کا جو teacher تھا جس کی academy میں یہ یہ بڑھتا تھا طلاٹو وہ نہ خوش تھا ان دو دو چند میں بڑا pleasure رہا ہے یہ اس کا teacher تھا اس کا اریسٹوٹل تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گیلیک جب civilization چل رہی تھے یعنی classical era old era جسے ہم کہتے ہیں تو وہاں پر بھی نہ چاہتے ہوئے ان دونوں نے ایک دوسرے کے work کو criticize کیا ہے یعنی آپ نے یہ کہنا ہے کہ criticism wise کا school of thought جو ہے وہ شروع سے چلتا آ رہا ہے جب سے literature بنا ہے produce ہوا ہے تو اس کے اوپر criticism کا اسے سامنا کرنا بڑا ہے لیکن اس کو ایک specific wordization مل گئی اس کو وزیریائی مل گئی یا ہمیں پتا چل گیا کہ جب کسی کے work کو کوئی criticize کرتا ہے اسے برا برا یا اچھا کہتا ہے اسے شابہ سے دیتا ہے یا اس میں سے کمیاں کتایاں نکالتا ہے تو اس کو ہم term لیتے ہیں criticism کی یہ ہمیں 20th century کے اندر آکر clear ہو گیا اب یہاں پر آپ نے سب سے پہلا جو school of thought use کیا جاتا تھا چیزوں کو سمجھنے کے لیے literature part کو criticize کرنے کے لیے وہ تھا biographical criticism یعنی biographical criticism سب سے پہلے اب یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جب شروع شروع میں starting door کا نا جب criticism شروع ہوئی تو اس وقت biographical یعنی جو writer کی personal dive ہوتی تھی نا جس طرح سے وہ اس نے زندگی گزاری تو یہ کہتے تھے جو پرانے بندے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ایک بندہ جو کوئی literary work لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے لکھا ہے اس کی جو جس طرح سے اس نے ڈائف گلائی ہے وہ اس کے اندر ہمیں animates دیکھنے کو ملیں گی یعنی کہیں نہ کہیں اگر ایک جو مزہ غالب ہے اردو کی میں example لے لیتے ہیں اس نے اتنی کچھ آنا زندگی نہیں گزاری pension کے اوپر بڑھتا رہا ہے اور اس نے اپنے کئی works کے اندر کئی novice کے اندر اس چیز کو بتایا ہے کہ میں اپنی pension لینے کے لیے یا درباروں میں جا کر کس طرح سے وہ بادشاہوں کے سامنے مولیہ دور میں ایک ٹیسے قانیہ ان کے اوپر نظمیں لکھتے تھے تو انہیں کوئی نہ کوئی انام دیے جاتے تو یہ چیز یعنی ہم writer کی وہ point کی ہو سکتے ہیں وہ کوئی بھی جو literary figure ہے اس کی ہم personal life کو یعنی جو اس نے جس طرح سے زندگی کی گزاری ہے اس کو ہم benefit ہیں اور پھر اس کے بعد اس نے جو work لکھا ہے ان دونوں کا ہم آپس میں combination کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو creepy size کرتے ہیں تو یہ سب سے پہنا اور old طریقہ ہے biographical criticism لیکن جب 20th century آئی تو یہاں پر ایک نئی چیز کو یعنی جو criticism ہے یہ ایک طرح کا reaction ہوتا ہے کسی بھی چیز سے ایک لیکٹرز جب ہم نے کسی چیز کو criticize کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک reaction اپنا دینا ہے وہ اچھا کو ہو چکتا ہے اور بڑا بھی ہو چکتا ہے یہاں پر سب سے پہن دیں نیو پریٹسیزم ہاں کہہ سکتے ہیں نیو پریٹسیزم بھی کہہ سکتے ہیں اچھا اچھا 20th century کے اندر جو نیو پریٹسیزم ایک گروپ پایا یعنی ایک لوگوں کا جو گروپ پایا انہوں نے کہا نہیں رہی یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم کسی کی ورک کو criticize کرنے کے لیے اس کی بائیوگرافی کو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کئی ہاں تک کچھ writers ہوتے ہیں جو جیسے Jane Austen کا اپنے novel پڑھا ہوں گا Pride and Prejudice تو اس کے اندر وہ جس طرح سے بتاتی ہے کہ وہ پانچ چھے بہنیں ہوتی ہیں کس طرح سے ان کی یہ ایک فائش ہوتی ہے کہ ہمارا ریشتہ کسی نہ کسی امیر گھر میں ہو جائے تو یہ ایک society کو represent کر رہا ہے لیکن جب ہم Jane Austen کی live کو پڑھتے ہیں اس کی بائیوگرافی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے بھی اپنی جو education ہے وہ گھر کے اندر رہتے ہوئی مکمل کی ہے آٹھ سال کے عمر میں ہی اس نے novels کو لکھنا شروع کر دیا تھا اور اس کے novels کے اندر ہمیں اس کی live جو جنگیاں ہیں جو جس طرح سے اس نے اپنی personal life نظاری کہ اس کے works کے اندر ہمیں چیزیں دیکھنے کو لیتی ہیں لیکن جب ہم نیو کریٹیسیزم کا ایک گروپ پایا انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ غلط بات ہے آپ William Virchberg کو دیکھ لیں اس کے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے جو romantic point ہے لیکن اس نے اپنی ساری poetry کے اندر کہیں بھی یہ گناہ نہیں کیا اس نے nature کی تاریخ ہی کی ہے آپ اس کی everything verse birth کی آپ نے جتنا بھی work پڑھا ہوگا تو اس کی زندگی اس کی sister ڈراؤ گئی تھی انہوں نے ساری عمر جو ہے وہ ایک جگہ پر نہیں رہ سکے ایک ملک سے دوسرے ملک پر اپلے ملک لیکن اس نے اپنی زندگی جس طرح سے جس کی بھوف افلاس میں گزر گئی اس نے اس چیز کو اپنے writing style کے اندر اپنے works کے اندر کہیں بھی indicate نہیں کیا تو its mean انہوں نے کہا جو new criticism کا group تھا کہ ہمیں کسی چیز کو criticize کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اس کی بارکاتی کو دیکھیں بلکہ ہم کو اس کے لیے techniques کا use کرنا چاہیے یعنی ہمیں جو literary movements ہیں literary figures ہیں جیسے کہ CBD درہ درہ درہ